آج میرے ملاقات ہے زیر لیسن صاحب کے ساتھ اور دوسری ملاقات ہے ٹی ار پی کے امیر ہیں اسلام علیکم میں محمد اسلسلسین اور آپ دیکھنے یوٹیوب چینل فیس بک بیج میرے قصد اگر پیارہ ویلاغ کرتے ہیں سٹارٹ آج میرے ملاقات ہے زیر لیسن صاحب کے ساتھ اور دوسری ملاقات ہے ٹی ار پی کے امیر ہیں اور میرے علاقہ میں ایک فنکشن ہے تو چلتے ہیں جناب پروگرام پہ اور پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو کرتے ہیں جناب ملاقات اور آج ملاقات بڑی دلچسپ ہوگی تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا یہاں تو میں پروگرام میں پہنچ گئے ہوں بازار کا یہ اس صورتحال ہے کھڑگولہ حریصہ قول کے سامنے اور کچھ علماء حضرات آ رہے ہیں پیر مہین الدین ہمارے علاقہ کی ہیں پچناند کے تو کافی زیادہ آج اس پروگرام میں لوگ شرکت کریں گے پروگرام میں آج امور پاکستان سے بڑے بڑے علماء ناتخوان حضرات آئیں گے کیونکہ یہ ایک میٹ اپ ہے آج ملاقات ہے علماء حضرات کا جتنے بھی ٹی ایل پی کے لوگ ہیں تو میرے علاقہ میں میرے حال کے مدابگی ہے ایسا پہلا فنکشن ہے جتنے اتنی بڑی پرسنلٹیز فیمیس پرسنلٹیز آ رہی ہیں محمد شفیق امینی صاحب کیپی کے سے آئے ہیں تحریک لبیک کے امیر ہیں کافی زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں تو پھولوں سے استقبال کیا جا رہا ہے اور میرے علاقہ سے بہت زیادہ لوگ ہیں اور باہر کے علاقوں سے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں کیونکہ ایسا بڑا پہلا فنکشن ہے جس نے بہت بڑے بڑے نام آئے ہیں انشاءاللہ استقبال کی جارے شارکر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں استقبال کے بعد تھوڑا ان کا جو خطاب ہوگا بات ہی تو گی پروگرام پبلک کے ساتھ ختم دوری رسالت پہ لاکو سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر قرآن سطھت پہ لاکو سلام الغرض ان کی حرموں پہ لاکو دورود ان کی حرخوب و خسرت پہ لاکو سلام اور جس نے ختمی نبوت پہ پہرا دیا ایسی خاتن کی خدمت پہ لاکو سلام کاش مکشر میں جب ان کی آمد دورود بھیجے سکت ان کی شوقت پہ لاکو سلام تو مجھ سے خدمت کی خدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام او تانا قربان تانا قربان یا رسولِ مدنی تانا قربان تانا قربان یا رسولِ مدنی تماش قائد سبحان یا رسولِ مدنی ستا محبت جے فکم زلکے نقشوی نوی نشدہوے زلکی ایمان یا رسولِ مدنی او کا ہزار زلہ ایمان روڑی کو بیستال عشقا چر بنشی مسلمان یا رسولِ مدنی ستا پا کمال جمال کمسال چراب رزاش زمان محمد امین استانات خوان یا رسولِ مدنی اور ہونے پول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا توسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبضِ حسدی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے ماشاءاللہ زہیر و لسن صاحب تشریف لات چکے ہیں اور ان کا استقبال بڑا پرجوشتری کسی کیا جا رہا ہے ہمارے جتنی بھی علاقہ کے ان سے لگن رکھنے والے لوگ ہیں وہ پہلے ہی رستے میں تقریباً کنٹا ہو گیا وہ کھڑے ہیں کہ کب آئے گے حضرت صاحب اور ہم ان کے استقبال کریں گے اب بھی پھودوں سے استقبال کیا جا رہا ہے اور ان کا خطاب ہوگا لیکن وہ میں لائیو چلا کر اپنے فیس بک پیج پر دوں گا ملک حسرت و لاغ پہ یا اگر چھے ہوا تو دوسری چینل پر اپلوڈ کر دوں گا اس چینل کو میں کبھی کبھی مینشن کر دیتا ہوں اس پر وزٹ کیا کریں اور لائک کومنٹ یار ضرور کیا کریں کہ میری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے استقبال کیا جا رہا ہے پورے پنڈال میں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں جو عقیدت والے لوگ ہیں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ویسے بھی ہم علماء اکرام کا اور ان سے محبت کرنے چاہیے اچھے طریقے سے کیونکہ علماء ہی اس قوم کی شان ہے جو حق پر ہیں جو سچ بولتے ہیں جو عوام کو یقجہ کر کے رکھتے ہیں شفیق امین صاحب نے اپنا خطاب کیا وہ میں نے لائیو چلایا اور فیس بک پر پوست کر دیا تو فیس بک پر میرا پیج جو ہے وہ مینشن ہے جیچے لنک دیئے ہوئے تو اب واپسی گوئنگ ٹو کی پی کے یہ کہیں بھی جانا ہے تو کھانا مگرہ کھانا ہے لیکن وہ میں شیئر نہیں کر سکتا پرائیویسی ہوتی ہر آدمی کی تو ایک گھر میں ہے تو ایسا فنکشن جو ہوتا ہے ماشا اللہ جی اب جو نیو لوگ آئے کچھ ناتخانات راتا ہیں کچھ علماءات راتا ہیں جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو اپنا ٹائم دیا جا رہا ہے اور بولنے کے لئے اپنا حتاب کے لئے یا کوئی بھی جو ناتخان راتا ہے وہ سٹیج پر اپنی حاضری لگوا رہے ہیں زیر رسل شاہ صاحب کا حتاب سنیں دو آڑائی تین میٹ اس کے بعد آگے اینڈ کرتے ہیں ملکہ پاکستان نہیں دے دیا بلکہ ہم نے اس کے لئے سلسل سلسل پرمہ پشکی حقیقتہ کہ جو ملکہ کسی سیاسی پارٹی کے لئے نہیں دنا نہ نون لگ کی گومر کے لئے بنایا ہے نہ پیٹلیائی کی گومر کے لئے بنایا ہے نہ کافنیک کی گومر کے لئے بنایا ہے نہ پیٹل پارٹی کی گومر کے لئے بنایا ہے بلکہ ملکہ پاکستان بنایی لوگوں کے نظام کردی صحیح کرمہ کیسے بھیر جاری پڑھے ہیں کیسے بھاری جاری پڑھے ہیں بلکہ کلمہ سی رسول اللہ خڑھ گئے ہیں بہت زیادہ مصروفیات کی باوجود اتنا لمحے سفر کر کے آپ تشریف لائے آپ کا بھی دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں چونکہ دوہلہ راتھارہ میں ہمارے گرگلہ شریف میں قبلہ بابا جی علیہ رحمہ آپ بھی تشریف لائے تھے اور پھر اس کے سانوار قائدہ ملت اسلامیہ اللہ محافظ سعید سعید علی صاحب آپ بھی گرگلہ شریف کی سرزمین پر الیکشن کے دنوں میں تشریف لائے تھے اللہ محافظ سعید علیہ رحمہ شریف لائے تھے اللہ محافظ سعید علیہ رحمہ شریف لائے تھے جو لوگ یہاں آئے تھے ناتھواندرات انہوں نے اپنا حاضری پیش کی اور علماء درات نے اپنا خطاب کیا اور تقریباً یہ گھنٹوں پرگرام جاری رہا اندازہ میں رہا ہے تقریباً پانچ چھے گھنٹے یہ پرگرام جاری رہا کیونکہ سب وہ منابج آیا اور اب زہر کے ٹائم سے کراس ہو چکا ہے تو اب جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کا انٹرٹینمنٹ کے لئے کھانے پینے کے لئے کچھ احتمام کیا گیا ہے وہ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ جہاں میں جہاں میرا بھی خوب استقبال ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بائی بائی کر رہے ہیں ٹائٹائے کر رہے ہیں کہ ہاں جی ملک صاحب کیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو بنا رہے ہیں ہماری بھی ویڈیو بناتے جاؤ تو فائنل لنگر جتنی بھی لوگ ہیں ان کو دیے جا رہا ہے میں فکس کرنا نہیں چاہتے اور جو بھی پیرگرام میں لوگ ہیں بازار میں آگئے ہیں بازار میں آگئے ہیں ہم اٹھائنڈ کر کے آگئے ہیں واپس اپنے پیرے پیرگرام کو دار رہا ہوں دانے بغیرہ خوراک بغیرہ کیونکہ بھوکے بیٹھے ہیں اور میں گھر ہوتا ہوں تو ان کی بہت دیکھ بار کرتا ہوں جب میں آتا ہوں تو یہ فورا میری قریب آجاتے ہیں تو یار اصل ہمارے پاس بہت زیادہ ایشیو چر رہا ہے نیٹورک کا اور ایشیو نیٹورک اس لیے چار رہا ہے کیونکہ ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ادھر مطلب بہت زیادہ سرویس کا ایشیو رہتا ہے نیٹورک سرویس کا اور ویلاگ اپلوڈ کرنا اتنا ایشیو بن جاتا ہے کہ تقریبا تقریبا جو پہلا جو ویلاگ میں پوسٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے جو ویلاگ ہے تقریبا تقریبا اس پہ تین دن ہو گئے ہیں میں پوسٹ کر رہا ہوں فیس بک پر اپلوڈ ہی نہیں ہوتا صبح خیال ہے کہ ویپین لگا کر اسے پوسٹ کر دوں پھر اسے ویپین کے ذریعے پوسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میرا ٹائم ہوتا ہے صبح آٹھ سے نو لگ بگت میں ویلاگ پوسٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس سرویس بہت سناکنس ہو جاتی ہے کیونکہ یوزر بہت زیادہ ہے اور تاور ایک ہے اور کافی زیادہ ایشیو ہے بہت زیادہ ایشیو ہے سرویس کا اوکی چلتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلاگ میں ایک اچھی ویلاگ میں کہ امید ہے آپ کو ویلاگ اچھا لگ ہوگا بڑی فیمس پرسنلٹی تھی اور بہت زیادہ ان سے پیار کرنے والے لوگ پروگرام میں بھی آئے اور ویسے بھی محبت کرنے والے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلاگ میں ایک اچھی ویلاگ میں اوکی بائے بائے خدا حافظ